السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قو انفسکم و اہلیکم نعرہ وقودہ الناس والحجارہ علیہ ملائکت غلاز شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یعمرون معزز علماء کرام ذمہ دارانے مسجد ابو عبیدہ بن جرہ و مسجد عباد الرحمن کتا گوڑم محترم سامین قابل احترام پردہ نشین خواتین عزیز پیارے بچوں ہر قسم کی تعریف توسیح بزرگی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا خالق مالک رب اور پالنہار ہے درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر خاص طور سے ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار بطحہ نبی کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلق و بارک علیک برادران اسلام آج کا یہ پروگرام بچوں کے دس روزہ ورک شاپ پورا ہونے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے ہم سے قبل ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور کچھ بڑے بچے بھی خطاب فرما رہے تھے جو انہیں یاد دلائیا گیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ واقعی بچوں کی تقاریر کو ان کی واضح و نصیحت کو سن کر کے ایک دلی خوشی محسوس ہوا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ترم خان سمجھتے ہیں لوگوں کے سامنے بولنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں اپنی زبان کو قینچی کی طرح چلاتے ہیں لیکن انہی لوگوں کو اس اسٹیج پر لاکر کے کھڑا کر دیا جائے اور ان کے ہاتھ میں مائک تھما دیا جائے تو ان کے اندر ایک عجیب قسم کی کپ کپی تاری ہو جاتی ہے نہیں بول سکتے ہیں وہ لیکن ان بچوں کی تربیت اس انداز میں کی گئی جن میں علماء کرام کا وائزین کا ایک اہم رول رہا ہے واقعی قابل تعریف ہے آپ کے بچوں کو اس لائق بنا دیا گیا کہ آج اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو کر کے آج آپ کے سامنے کچھ رو برو باتیں کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو اس سے بڑی کامیابی کی پہچان اور دلیل کیا ہو سکتی ہے واقعی قابل تعریف ہیں اور اس طرح کے پروگرام بار بار یہاں کے ذمہ داران مناقض کرتے رہتے ہیں ہونا بھی چاہیے قابل مبارک بات ہیں میرے اسلامی بھائیو آج کے اس پروگرام میں اس مختصر سے وقت میں مجھے ایک اہم موضوع دیا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کے لئے تفصیل درکار ہے لیکن اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پوری طور پر شاید میں اس کردار کو واضح نہ کر سکوں لیکن پھر بھی چاہوں گا کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کو پوری طور پر سمجھ میں آ جائے اولاد انسان کی زندگی کی خوبصورتی زائب و زینت اور اس کے تمام تر توجہ کی مرکز ہوا کرتی ہیں اسی لئے ایک انسان اپنی اولاد کی روشن مستقبل کے لئے ان کے فیوچر کو بنانے کے لئے ان کے آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے اپنی زندگی کی قیمتی سی قیمتی دولت کو بھی نچاور کر دیتے ہیں اور ان کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو خوش رکھا جائے اور اپنی اولاد کو خوش رکھنے کے لئے زندگی میں جس حد تک اسے جانے پڑے ایک انسان اس حد سے بھی گزر جاتا ہے اور کیوں نہ ہو اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے ایک حدیہ ہے ایک گاڈ گفٹ ہے ایک تحفہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا المال والبنونا زینت الحیات الدنیا والباقیات السالحہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے مال اور اولاد دنیا کی خوبصورتی ہے لیکن ہاں جو نیکیاں باقی ہے جو نیکیاں باقی رہنے والی کی جاتی ہے تمہارے رب کے نزدیک وہ عجر و اعتبار سے بہت بہتر ہے بہت اچھی چیز ہے تو گوئے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے اسی لئے اسلام نے اولاد کی تربیت کا روز اول سے ہی بھرپور احتمام کیا ہے نیک اولاد کے خاطر پہلے قدم کے طور پر اسلام نے انسان کو شادی کے موقع پر نیک عورت کے انتخاب کی ترغیب دی ہے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنْكَهُ الْمَرْعَةُ لِعَرْبَعِنِ ایک آدمی چار چیزوں کی وجہ سے چار چیزوں کی بنیاد پر ایک عورت سے شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے وہ چار چیزیں کیا ہے لِمَالِهَا اس کے مال کی وجہ سے وَلِحَسَبِهَا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے وَلِجْحَمَالِهَا اور اس کے خوبصورتی کی وجہ سے وَلِدِينِهَا اور اس کے دینداری کی وجہ سے اللہ اکبر پہلے قدم کے طور پر ہم کہتے ہیں نے کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اس لئے میرے اسلامی بھائیو اسلام نے ان کی تربیت کا کتنا احتمام کیا ہے کہ اسلام نے ایک انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تم شاری کرو اپنے گھر کے اندر کسی عورت کو لاؤ تو اس عورت کا انتخاب اچھے انداز میں کر لو چار چیزوں کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر حسب و نصب کی بنیاد پر خوبصورتی کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَضْفَرْ بِذَعْتِ دِین تم دینداری کو ترجید ہو دینداری کو ترجید ہو یقین مانئے اگر آپ کسی دیندار لڑکی سے دیندار عورت سے شاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر جنت نمہ گھر ہوگا آپ کا گھر جنت نمہ گھر ہوگا آپ کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور آپ کی بچوں کی تربیت اس عورت کے گھوڑ میں بدپلنے والے بچوں کی تربیت اچھی تربیت ہوگی اس لیے میرے اسلامی بھائیو آپ جب اپنی اولاد کی شادی کریں ان کا نکاح کریں اور جب رشتہ ڈھونے اس کے لیے تو آپ دینداری کو ترجیح دیا کیجئے اس ناہیے سے آج کا دور بڑا ہی پرفتن اور خطرناک دور ہے اس میں بگاڑ اور فساد کے بے شمار اسباب ذرائع اور وسائل وجود پذیر ہو چکے ہیں میرے اسلامی بھائیو فتنوں کا ٹھاٹ بانتا ہوا سمندر آج ہر انسان کے لیے چیلنگ نظر آ رہا ہے شروف فساد کے فتنے نفسانی خواہشات کے فتنے بازاروں اور عورتوں کے فتنے بے شمار ٹی وی چینلز کے فتنے موبائل کے فتنے غلط قسم کے دوستوں کے فتنے اور ایسے ماحول میں ایک ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ بڑی سنجیدگی اور مطالت کے ساتھ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو ان فتنوں سے بچانے کی پوری محنت اور کوشش کریں اور انہیں ایک محذب اور اسی طرح سے ایک سلیقہ مند انسان بنائنے کی کوشش کریں بچے ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں آپ اس کاغذ پر جو لکھنا چاہیں لکھتے اور جس قالب میں آپ اسے ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں حقیقت میں فطری طور پر بچے بہت نیک ہوتے ہیں اسے اچھے ماحول کی ضرورت ہے اسی لیے اللہ کے پیارے حبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلِ لُمَعُلُودِ الْيُولَدُ عَلَى الْفِدْرَةِ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کے بچے دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کا باپ اسے یا تو وہ یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے میرے اسلامی بھائیو اس اعتبار سے اولاد ماں باپ کے لیے یا تو فخر کا باعث بنتے ہیں یا پھر زلت و رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو دنیا کی زیرت قرار دیا گیا دنیا کی انسانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا وہی پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے جانب کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے آزمائش ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا اور اگر ہم نے بچوں کی تربیت میں کھوتا ہی کی تو پھر ہمارے لیے زلیل اور رسوہ ہونے کا سبب اور باعث بنے گا آج کس قدر حالات آپ کے سامنے ہیں اور کئی واقعات ہمیں سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ آج فلان بچہ فلان بچی کو لے کے بھاگ گیا فلان کے بچے نے فلان کام کیا ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ماباپ کا سر جھک جاتا ہے لوگوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہ جاتے ہیں میرے اسلامی بھائیو آج کتنے ہی ایسے ماباپ ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں آج کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن کی بےہودہ اور ناشائستہ حرکتوں کی وجہ سے آج وہ روتے ہیں بلگتے ہیں اور لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتے ہیں کہ میری اولاد نے اور میرے بچے نے ایسا اور ایسا کام کیا ہے یاد رکھئے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو ہم نے بچپن میں اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے وہ دن ہمیں دیکھنے کو پڑھ رہے ہیں اس لئے میرے اسلامی بھائیو ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بعض بیویوں کو انسان کے بعض بچوں کو اس کا دشمن خرار دیا گیا ہے اس لئے ہر انسان کو اپنے بچوں سے متعلق اسے ہوشیار رہنا چاہیے اسے چوکرنا رہنا چاہیے اور پوری طور پر اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دنیا کے اندر جو بھی نبی آئے انہوں نے جب اپنے پروردگار سے اولاد طلب کی اولاد کو مانگا تو صرف اولاد کے لیے ہی دعا نہیں کیا بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی بھی دعائیں کیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان دعاؤں کو پوری طور پر ذکر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے رب حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اور صالح اولاد اتا فرما اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کہتے گویا نبیوں نے اپنے رب سے نیک صالح اولاد کی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیک اور صالح اولاد اتا بھی فرمایا اس لئے میرے اسلامی بھائیو ہمیں اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور جب ہم بچوں کے لئے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد ہونے کی دعا کریں بہت ہی اہم ہے اور اسی طرح سے اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری طور پر کتنے سارے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں جن فتنوں سے آج اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا اور بچانا ایک ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے ایک ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اور نماز کے عوقات میں سڑکوں پر اور چورہوں پر فرتے ہیں لیکن ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر کے انہیں سمجھاتے نہیں ہیں انہیں روکتے نہیں ہیں وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کا حکمہ انہیں نہیں دیتے ہیں انہیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں ان پر سختی نہیں کرتے ہیں میرے اسلامی بھائیو ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا اللہ رب العالمین اس بات پر تحقید فرمائی کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کی تحقید کرو اور تم خود بھی اس پر جمع رہو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس ایک اہم عبادت سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں جس عمل کی وجہ سے اور جس عبادت کی وجہ سے آج ایک کافر اور مسلمان کے ترمیان فرق کرنے والی چیز ہے جو عبادت پہچان کراتی ہے ایک مسلمان کی آج مسلمانوں نے اس عبادت سے اپنا ہاتھ دھو لیا ہے بہت ہی کم ہے اللہ ماشاءاللہ آج پوری طور پر ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو نماز کی ترقیب دلائیں آپ اگر خود نماز ہی بنیں گے وقت مقررہ پر آپ نماز کی پابندی کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو نصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی بلکہ وہ بچے خود ہی آپ کو دیکھ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس لئے میرے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری طور پر اس بات کی تاقید فرمائی ہے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نماز خود پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاقید کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اس کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا کرتا تھا اور وہ خود تھا ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی محبوب اور پسندید آدمی حضرت ابراہیل علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی اے میرے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو نماز خائم کرنے والا بنا دے اور تو میری دعاوں کو قبول فرما لے تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تو میرے اسلامی بھائیے اس طرح سے ہمیں اپنی اولاد کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے ایک ماں باپ کے لئے کئی کردار ہو سکتے ہیں جو اپنے انداز میں اس کردار کو اپنا کر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ خود نیک بنیں خود سچ بنیں خود جھوٹ سے پرہیز کریں اور خود ایسے عامال سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو عامال اللہ رب العالمین کے یہاں ناپسندیدہ ہے مایوب ہے جو گناہ کبیرہ ہے گناہ سگیرہ ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو یقیناً آپ کی اولاد اور آپ کے بچے بھی ان گناہوں سے محفوظ رہیں گے آج ہم قدم با قدم جھوٹ بولتے ہیں آج ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم اپنے بچیوں کو تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو بچے جھوٹ مت بولو آپ جب تک جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے آپ کے بچے بھی جھوٹ بولتے رہیں گے آپ کے بچے بھی جھوٹ بولتے رہیں گے اس لئے ہمیں بچوں کے سامنے مزاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے حضرت عبید اللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے میری ماں نے مجھے بلایا ہاتھ دکھایا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے عبید اللہ بن عامر کی والدہ سے پوچھا کہ کیا چیز تم اپنی اولاد کو اپنے بچے کو دینا چاہتی تھی اس ماں نے کہا اس والدہ نے کہا کہ میں اسے ایک خجور دینا چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بچے کو خجور نہ دیتی تو تمہارا شمار جھوٹوں میں ہوتا تمہارا شمار جھوٹوں میں ہوتا آج ہم کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں بچوں کے سامنے جب بچوں کو بلانا ہوتا ہے ہماری بات نہیں سنتے ہیں ہم جھوٹ بول کر انہیں بلاتے ہیں بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں چوکلٹ دے رہا ہوں ہاتھ میں چوکلٹ ہے ہاتھ کو مٹھی بند کر کے ہم اسے مسکی طرح بتاتے ہیں اور بلاتے ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے میرے اسلامی بھائیو یہ سراسر جھوٹ ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا اسی طرح سے اللہ کے پیارے حبیر محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا روکا دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائی اور اپنے سامنے سے کھانے کی ترغیب دلائی ہے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتا تھا تو کبھی کبھی میرا ہاتھ ادھر ادھر چلا جاتا تھا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لو اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اللہ اکبر کیا تربیت دی ہے اسلام نے کیا تربیت دی ہے بچوں کے معاملے میں اولاد کے معاملے میں لیکن آج وہی مسلمان اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے اور جیسا چاہتا ہے منمانی کھاتا ہے آج اس امت کا نوجوان طبقہ چورہوں پر سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے چائے کی ہوتلوں کے سامنے بائیں ہاتھ میں سگریٹ لے کر کے ایک بار سگریٹ بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چائے بھی پیتا ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے یاد رکھئے مسلمانوں آپ کا اگر یہ عمل رہا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور آپ کے بچے کبھی صحیح تربیت نہیں پائیں گے اس لئے میرے اسلامی بھائیو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی تربیت کریں خود اچھا بنیں اور اپنی اولاد کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں باتیں بہت ساری تھیں لیکن وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لئے میں بس یہی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈرو اپنی اصلاح کرو اپنی اولاد کی اصلاح کرو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنت یا ایوہ اللہزین آمنو او انفزکم واہلیکم نعرہ وقودہ الناس والحجارہ اے والوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی عذاب سے بچانے کی فکر کر لو اس عذاب سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے انسان اور پتھر ہوں گے لکڑی نہیں کوئلہ نہیں پٹرول اور ڈیزل نہیں بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آگ سے بچانے کی فکر کرو میرے اسلامی بھائیو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اس دنیا کے اندر عیش و عرام کے ساتھ رہیں جہن اور سکون کے ساتھ رہیں اور اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں جس حد تک جانے کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں آج ہم دن کے اندر چین سکون اور عرام کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ محنت اور کوششیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری اولاد اس دنیا کے اندر چین اور سکون کے ساتھ رہے جس طرح سے دنیا کے بارے میں ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہے وہی فکر ہماری اولاد کے تعلق سے آخرت کے معامرے میں بھی ہونی چاہیے کہ آخرت میں کس طرح سے کامیابی ملے اور جہنم کے عذاب سے کس طرح سے ہم اس کو بچا سکیں یہ فکر اور کوشش ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اس آگ سے بچانے کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کا عامل بنائے اور اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں اچھے انداز میں تربیت کرنے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے معاملے میں چھوکننا رہنے اور اس اہم ذمہ داری کو پوری طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم پی القرآن العزیم و نفعنا ایاکم بالآیات و ذکر لقیم ادنہو تعالی جواد کریم ملک برعوف الرحیم وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ